موسیقی السلام علیکم ابرار شید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ شہباز گل کے بارے میں میرے خیلے آج سے کوئی چار سال پہلے کوئی شخص نہیں جانتا تھا لیکن اب پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو کہ شہباز گل کے نام سے واقف نہ ہو شہباز گل کے حوالے سے ترہ ترہ کی کہانیاں مشہور ہیں اور بدقسمتی سے وہ تمام باتیں یا کہانیاں حقیقت پر مبنی ہیں یعنی ان میں جھوٹ کوئی نہیں ہے یعنی موصوف کو ایک جامعہ سے اپنی خاتون سٹوڈنٹ کو جنسی طور پر حراسہ کرنے کے الزام میں نوکری سے نکالا گیا موصوف اس کے بعد امریکہ میں چلے گئے وہاں ایک یونیورسٹی میں ملازمت اختیار کر لی وہاں سے یہ امران خان کے قریب ہوگے قریب ہونے کی وجہ کیا تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ وہاں پہ تحریک انصاف یا شوکت خانم کے جو فنڈ ریزنگ کی جو کیمپین تھی اس میں آگے آگے ہوتے تھے کچھ فنڈنگ انہوں نے بھی کی ہوگی لیکن بل آخر یہ امران خان کے اس دائرے میں آگے جس دائرے کو امران خان کے ہندھائی قریب سمجھا جاتا ہے اس کے بعد جو پاکستان میں آئے آپ نے دیکھا کہ انہیں مختلف عودے دیئے گئے پنجاب میں مرکز میں ہمارا موضوع یہ نہیں ہے لیکن شہباز گل کی جو وجہ شہرت ہے پاکستان میں ویسے تو وہ سننے میں آیا ہے یا یقیناً وہ پی ایش ڈی ہیں یعنی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر اٹ لا ڈاکٹر اٹ اٹ لا انہوں نے کی بھی ہے اور وہ کسی امریکہ کی درستگاہ میں ایک استاد ہیں اب پاکستان میں ان کی وجہ شہرت ان کی بد کلامی بد زبانی گھٹیا قسم کی گفتگو زومینی قسم کے جس طرح فیصلہ بارد کے بھانڈ مشہور ہیں جکت بازی میں جگت کرتے ہیں واہیات قسم کی باتیں زومانی باتیں کرتے ہیں تو ان کی باتیں سنے تو ایسے نہیں لگتا کہ اس شخص نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے یا یہ کوئی تعلیم یافتہ انسان ہے ایسے لگتا ہے ان کی گفتگو سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے گلی کا کوئی آوارہ عباش نوجوان ہو فیصلہ بارد یا لہور کا وہ جو قدیم کا ایک علاقہ ہے جس کو طبی محلہ بھی کہتے ہیں بادشاہی مسجد کے ارگر وہ جو علاقہ ہے ایسے لگتا ہے جس شخص کا تعلق اس مخصوص علاقے سے ہے اب یہ شخص پکڑا گیا ہے پکڑا دو گیا ہے لیکن اب اس کو دیکھنا ہے کہ چھوٹ دی جاتی ہے یا اس کو بقاعدہ شکنجے میں لایا جاتا ہے اب پکڑا یہ کیسے گیا ہے ایک تو یہ شخص اس کے پاس کچھ لوگ کہتے ہیں امریکی شہریت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں شہریت نہیں ہے گرین کارڈ ہے جو بھی ہے ایک بات تو تہہہ ہے کہ یہ شخص امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں ملازم ہے جب اس نے پاکستان میں آ کر یہ سیاسی اور انتظامی عہدے حاصل کی پی ٹی آئی پی گورنمنٹ میں تو اس نے کہا کہ خان پر اپنی نوکری قربان کر کے آیا ہوں میں امریکہ میں چالیس لاکھ ڈالر سالانہ کمارا تھا میں وہاں پر شہنہ طرز زنگی گزار رہا تھا یہ سب کچھ خان پر قربان کر دیا ٹھیک ہے آہستہ آہستہ یہ انکشاف ہوا کہ موصوف گزشتہ سال اکتیس دسمبر تک اس یونیورسٹی کے پی روڈ پر تھے جہاں یہ ملادمت کرتے ہیں اور ایک لاکھ چوبیس ہزار ڈالر سالانہ یہ وہاں سے تنخواہ وصول کر رہے تھے اور اس دوران یہ پاکستان میں وزیراعظم کے مشیر بھی رہے اس دوران موصوف پنجاب حکومت کے ترجمان اور مشیر بھی رہے اس دوران ان کا ایکسیس ان کی رسائی انتہائی حساس نویت کی دستاویزات تک بھی رہا یہ کابینہ کی میٹنگز بھی اٹینڈ کرتے رہے یہ امران خان کی کچن کیبنٹ کا بھی حصہ رہے ان کے پاس وہ جو ٹیبلٹ یا لیپ ٹاپس کیبنٹ ڈویئن کی جانب سے دیا جاتا ہے جس میں تمام کابینہ کی کروائیوں کے منٹس ہوتے ہیں تمام خفیہ اور حساس معلومات ہوتی ہیں ان تک بھی ان کی رسائی رہی اور یہ امریکہ میں ملاقمت بھی کرتے رہے آپ کو یاد ہے کہ خواجہ عاصف کے خلاف تحریک انصاف عثمان ڈار وغیرہ یہ ایک کیس لے کر گئے تھے عدالت میں جس میں یہ کہا جا تھا کہ خواجہ عاصف کو ناہل کیا جائے اور یہی نہیں دفعہ اچھے آرٹیکل سکس جو کہ سنگین غداری ہے اس کے تحت ایف آئی اے نے ایک انکوائری بھی شروع کی تھی اس کی وجہ کیا تھی کہ خواجہ عاصف پر یہ الزام تھا کہ جب وہ وزیر خارجہ تھے اور اس کے بعد وزیر دفاع تھے تو خواجہ عاصف جو ہیں وہ ان کے پاس یو اے یا دبئی کی کسی کمپنی کا ایک اکامہ تھا اس اکامے کے تحت وہ شاید پندرہ بیس لاکھ روپے تمخواہ وصول کر رہے تھے لہٰذا اس شخص کے خلاف غداری کا مقدمہ قائم کیا جائے جس پر ایف آئی اے نے بقاعدہ تحقیقات بھی کی تھی یہ امران خان کے دور کی میں بات کر آج اسی شخص کا معامل خصوصی برائے بلاگیات یعنی میڈیا پر اور قانونی ایشوز پر جو اس کا سپیشل اسسسٹنٹ تھا وہ امریکہ میں نوکری کر رہا ہے اب بھی اور ایک لاکھ چوبیس ہزار ڈالر سالانہ تنخواہ لے رہا ہے تو یہ تقریبا آپ یہی سمجھ لیجیے نا کہ بارہ ہزار ڈالر مہینے کے بنتے ہیں اور یہ بارہ ہزار ڈالر وہ تنخواہ بھی وہاں سے بھی لے رہا ہے یہاں سے مراد بھی لے رہا ہے یہاں سے بھی تنخواہ لے رہا ہے اور بیانیاں کیا ہے کہ امریکہ نے سازش کی ہے پاکستان کے خلاف تو لگاؤ شہباز دل سے میں مغاتب ہوں تو لگاؤ امریکہ مرداباد لگاؤ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے اسی امریکہ سے مراد لے رہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کیا دنیا میں کوئی ایسی انورسٹی بھی ہے جس کے لیے آپ کام نہ کریں اور وہ آپ کو بقائدہ تنخواہ دیتی رہے کیا دنیا میں کوئی ایسی درستگا بھی ہے جہاں آپ کو چار سال کے لیے پیڈ لیو مل جائے انپیڈ لیو کا تو سنا ہوا ہے کہ جی آپ جائیں کسی جگہ دوسرے ملک میں پڑھائی کے لیے جائیں کسی بھی اس کے لیے جائیں آپ کی اگر بنتی ہے تو آپ کو انپیڈ لیو دی جاتی ہے جی ٹھیک لیو جیسے ہم کہتے ہیں چھٹی وغیر تنخواہ کے اس شخص کو تنخواہ بھی مل رہی ہے اس امریکی ادارے سے یونیورسٹی سے اب مجھے معلوم ہے اس یونیورسٹی کا نام لیکن میں جان بوجھ کی کیا یہ معاملہ اس یونیورسٹی سے اٹھایا جائے گا کہ جناب آپ نے اس شخص کو کس خاتے میں آپ اس کو تنخواہ دے رہے جبکہ اس نے کوئی آپ کا لیکچر نہیں دیا کوئی کلاس ٹینڈ نہیں کیا آن لائن کلاسز اٹینڈ کر رہے پاکستان میں بیٹھے گر ساتھ پاکستان کے سیاست میں بھی ہاتھ پاہ مار رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شہباز گل پکڑا دو گیا ہے اب دیکھنا یہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو ایسے بد کماش اس طرح کے دوبیس کریکٹر کے مالک مشکوک کردار کے حامل لوگوں کو پاکستان میں امریکہ سے لاتے ہیں سنتھیا رچی نامی خاتون اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جس نے مرہوم رحمان ملک پر ریپ کا الزام لگایا تھا اور وہ کہہ رہے ہی وہ پاکستان کی حساس اداروں میں ایسے آتی جاتی ہے جیسے کوئی بہو اپنے سسرال میں بھی اس طرح نہیں جاتی ہوگی سنتھیا رچی جیسے کردار یہ شباز گل جیسے کردار اور ایک اور کردار آپ کو بھول گیا ہوگر ندیم بابر وہ پاکستان میں تقریبا کہتے ہیں جی ایک سو بیس سے ایک سو ستر ارب روپے کا ٹیکہ چونہ لگا کے یہاں سے کہا ہے وہ پیٹرولیم پر انرجی پر مشیر تھا جس کے دور میں یہ پیٹرولیم کا بہرانہ ہے لیکن آج کدھر ہے کسی کو کوئی معلوم نہیں وہ کدھر ہے وہ اس وقت امریکہ میں تو میں میری حکومت سے ترخواست ہوگی کم از کم شہباز گل کا نام سوری طور پر ای سی ایل میں ڈالی اور اس کو گرفتار کر کے اس سے وہ تمام رات اگل بائی جو اس نے مبینہ طور پر پاکستان کی دشمن قوتوں کو دے دی ہیں فیل علی سی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ